ہم لاتے ہیں آپ کے لئے اسلامی ویڈیوز صرف یوٹیوب پر اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کٹک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز بارویں اپریٹ جالیں آپ سبسکرائب کریں ہم آپ کو لے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیوز کی طرح تو اس پرسانی ہمارے عقیدے کی اہل سنت کی کتابوں میں امام ابو مرسور ماتوریدی ہوں امام عاظم ابو حنیفہ کی کتبوں امام تحاوی کی کتبوں امام ابو معین النصبی کی کتبوں صاحب عقیدہ تحاویہ ہو صاحب عقیدہ نصفیہ ہو علامہ تفتہ زانی ہو شر المواقف ہو شر المقاسد ہو اور یہ درسوں میں پڑھائی آتی ہے کتاب یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہر طالب ہر عالم پڑتا ہے شرع قائد نصبی میرے آت میں ہے علماء کے لئے علماء کونسل پولی دنیا میں جہاں جہاں اس کو سنیں اور دیکھیں غور سے یہ شرع قائد نصبی ہے بڑی کتابیں تو امبار لگا پڑا ہے میرے پاس بڑی کتابوں میں عبواب ہیں یہ امبار ہے ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور اب لوگ پھر گئے اس عقیدے سے اور ٹھیکے دار بنتے ہیں سنیت کے اور نلازل قرآن کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں یہ دشمنان اہل بیر یہ جزیدی چولا ہے جزیدی جو اہل سنت میں گس گیا ہے اب نہ آپ کو بتاؤں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے یہ اٹھائیے شرع قائد نصبی جو ساری زندگی درسوں میں آپ علماء پڑھاتے رہے پڑھتے رہے میں چھو بھی کتاب بتا رہا ہوں بڑی بنیادی جو ہر اہل سنت کے درس میں ہر ایک کے مسلک کے اندر اہل سنت ہوں ہر مکتب فکر میں جو شامل نصاب ہے اب وہ عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صلف مجتہدین اور علماء صالحین میں سے کسی نے یہ صفحہ ایک سو پچانوے شرع قائد نصبی لم ينقل عنی صلف المجتہدین میں الفاظ پڑھ رہا ہوں والعلماء الصالحین جواز اللعن علی معاویہ وعزابہی لئن غایت عمرهم البغی والخروج علی الامام وہو لا یوجب اللعن یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے فرماتے ہیں کہ صلف مجتہدین اور آئیمہ اہل سنت اور علماء اور صالحین ان میں سے کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت کرنے کو جائز نہیں لکھا آپ دیکھیں کہ پرذکرہ کس انداز کے ساتھ کیا گیا ہے عقیدہ کیا ہے کسی نے ان پر لان کو جائز نہیں کہا آئیمہ صلف صالحین مجتہدین علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان کرنا ماز اللہ لانت کرنا سختر اللہ لزیم اس کو جائز نہیں کہا یہ کئی منقول نہیں اور نہ ان کے احضاب پر اس لیے کہ میکسیمم جو ان کا قصور ہے اور خطا ہے غایت عمرهم وہ البغیو والخروج علیل امام وہ یہ ہے کہ وہ امام برحق مولا علی شیر خدا کے خلاف انہوں نے خروج کیا بغاوت کی اور اس عمل سے ان کے اوپر لانت کرنا جائز نہیں بنتا اس عمل سے لان جائز نہیں ہوتی علماء اور ایمہ اہل سنت کو یہ بیان کرتے تھے کہ ان کے اوپر لان کوئی نہ کرے گالی کوئی نہ دے بقواس کوئی نہ کرے زبان درازی کوئی نہ کرے بس علماء اہل سنت اور ہمارے ایمہ چودہ سو سال سے صرف ان پر لان کرنے سے روکتے رہے زبان بند رکھو فقط زبان بند رکھو عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناچے پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا یار اہل سنت کے لباس اور کر چھوپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کے وضیحیتہ شروع کیا ہے اور یہ لوگ ہیں جو منحاج القرآن کو گالی دیتے ہیں اس لیے کہ منحاج القرآن نے خارجیت کو ننگا کیا ہے اور محبت اہل بیت کے عقیدے کو دوبارہ زندہ کیا ہے عقیدہ اہل سنت کا فقط یہ ہے چودہ سو سال سے کہ از امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر لان جائز نہیں ہے ان کو گالی نہیں دے سکتے بیعت بھی گستاخی نہیں کر سکتے زبان درازی نہیں کر سکتے سکوت کرو عدب احترام میں حضور کے سیابی ہونے کی وجہ سے بس اس کے بعد کہتے ہیں رہ گیا یزید وَإِنَّمَ اَخْتَلَفُ اُفِيْ يَزِيدِ ابنِ مُعَوِیہِ رہ گیا یزید ہاں اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس پر لان لانت کریں بعض کہتے ہیں کہ لانت نہ کہیں مگر اچھا کسی نے اس کو نہیں کہا اور پھر یہ بات کر کے وہ بیان کرتے ہیں جن لوگوں نے اس کے اوپر لانت کو جائز کہا آگے دلیل دیتے ہیں جب اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا جب اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا وہ کافر ہو گیا وَتْتَفَقُوا عَلَى جَوَازِ اللَّانِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ اَوْ اَمَرَ بِهِرْ اَوْ اَجَازَهُ وَرَدِيَ بِهِرْ اور جس نے نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا یا اس سے راضی ہوا یا اس کی اجازت دی اس پر لانت جائز ہے اور وہ کہتے ہیں اور جزید کا امام حسین کی شہادت کا قتل کرنے کا حکم دینا اور ان پر خوش ہونا اور اہل بیعت نبی کی احانت اور توہین کرنا یہ متواتراً ثابت ہے اور پھر آگے اینڈ پر لکھتے ہیں امام نصفی ہم جزید کے معاملے میں ہرگز خاموش نہیں رہتے اور اس کے امام کے معاملے میں خاموش نہیں رہتے لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعْلَا عَوَانِهِ وَانْسَارِهِ اور ہم لانت بیشتے ہیں اللہ کی لانت ہے یزید پر اور اس کے عوانت پر انصار پر اور اس کی جماعت پر اب عقیدہ یہ رہا ہے کہ جب یزید کا معاملہ وہ کہتے ہیں لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعْلَا عَوَانِهِ وَانْسَارِهِ اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اس کے سارے لوگوں اور فوجیوں اور ساتھیوں کی لانت جدید پر کہتے ہیں ہم خاموش نہیں رہتے دیکھیں جب حضرت میر معاویہ کا معاملہ ہے فرمایا کہ ایمہ صلف صالحین اور ایمہ اہل سنت میں سے کسی نے ان کے اوپر لان کرنے کے جواز کو نکل نہیں کیا اہل سنت میں یہ حرام ہے حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں لان کرنا سب و شتم کرنا گالی دینا حرام ہے زبان خاموش رکھو اہل سنت کا عقیدہ تو یہ تھا عقائد کی یہ پچاسوں کتابیں میرے سامنے پڑی ہیں پچاسوں کتابیں امام آزم ابو حنیفہ سے لے کر امام تہاوی امام نصفی سے لے کر امام نصفی تک کل کتابیں امام ابو منصور الماتوریدی کسی نے باب نہیں عقائد میں قائم کی ان کے منعکب پر یہ فتنہ گرب ملہ کہاں سے آگئے اہل سنت کے لانے والے یہ یزیدی خاردی ٹولا جو شہادت امام حسین کی رات میں حضرت امیر معاویہ کے منعکب پر خطاب کرتا ہے وہ اس لیے خطاب کرتا ہے ایک صحابیوں نے کی آر لے کر ان کی منقبت بیان کرتا ہے من اس خدیس کا یزید کی ہرائیت کرنے کو چاہتا ہے وہ حب اہل بیت کی محارفت کر رہا ہے وہ بغزی اہل بیت رکھتا ہے سو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خاردیو ذہن لوگوں کے لیے خاموش نہ رہو آپ کی خاموشی جرم ہے ننگا کرو اور اہل سنت کی صفوں سے جوتے مار کے باید نکال دو اب آپ اندازہ کیجئے یہ میرے پاس کتاب ہے تبصرات العدلہ یہ میں ان علماء کے لیے خاص اور پہی احصہ کر دیا میں نے تبصرات العدلہ فی اصول الدین یہ ہمارے اہل سنت کے عقیدے کی سب سے بڑی کتاب ہے اس سے اوپر عقیدہ اہل سنت کی کوئی کتاب تاریخ اسلام میں نہیں زخیم امام ابو منصور الماتوریدی کی یہ کتاب امام آزم ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد محسن شہبانی کے مذہب پر ہے مذہب حنسیہ پر ہے یہ کتاب امام ابو منصور ماتوریدی کے طریقہ پر لکھی ہے اور معلق اس کے امام ابو المعین محمود بن محمد النصفی یہ شرع قائد نصفیہ والوں سے بھی پہلے ایک اور امام ہو گزرے ہیں امام ابو معین النصفی تو انہوں نے تبصرات العدلہ لکھی ہے فی اصول الدین على طریقت الامام ابو منصور الماتوریدی ہم اہل سنت دو طریقے ہیں یا اشائرہ ہیں یا ماتوریدیہ ہیں ہم اہناف ماتوریدیہ کہلاتے ہیں ہنفی اور جو شافعی ہیں موسلی وہ اشائرہ ہوتے ہیں یہ دو برانچز ہیں شافعی اور حملی اشائرہ کہلاتے ہیں ہم ہنفی ماتوریدی کہلاتے ہیں یہ دو سکولز ہیں دو نام ہیں اور ماتوریدی ہنفی ہیں امام اعظم کے مذہب پر ان کاکیدہ اب یہ اس کتاب تبصرات العدلہ اس کی جلد دو اس کی فصل ہے مارکہ سفین پر اور اس میں لکھتے ہیں فَإِنَّ عَلِيَّنَ رَجِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَانَهُ وَالْحَقُّ الْمُسِيبُ وَالْعَمْرُ فِي اَذْهَرُ اس مارکہ میں سیدنا مولیٰ علی شیرِ خدا حق پر تھے اور سواب پر تھے اور یہ عمر بالکل ماضح ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور پھر لکھتے ہیں امام نصفی امام ماتوریدی کے مذہب پر لکھتے ہیں جس شخص کو بھی اللہ پاک نے کہتے ہیں علم کی رتی عطا کی ہے علم کی اس کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ مولا علی شیرِ خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ ان میں کوئی موازنہ اور مقابلہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس میں کسی مسلمان اہل سنت کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ مولا علی المرتضاء اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ ان میں کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے فی الفضلِ وَالعِلْمِ وَالشَّجَعَاتِ وَالْغِّنَا وَالسَّابِقَتِ فِي الْإسْلَامِ نہ فضیلت میں کوئی مقابلہ ہے نہ علم میں مقابلہ ہے نہ شجاعت میں مقابلہ ہے نہ غنائے نفت میں مقابلہ ہے اسلام کی سبقت میں مقابلہ ہے ان میں کوئی معاظنہ نہیں ہے وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَالِكَ كَانَ خَطَعُ مُعَابِيَةَ ظَاهِرًا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے معاملے میں جو بھی عمل ہے وہ مبنی بر خطا ہے وہ مبنی بر خطا ہے حق مولا علی شیر خدا کی طرف ہے اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ تعویلا کیا اس لیے ہم ان کو فاسق نہیں کہتے یہ سننے لفظ انہوں نے جو کچھ کیا عزت امیر معاویہ نے اِلَّا أَنَّوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ عَيْذَاً انتعویلاً انہوں نے جو کیا خطا کی خلطی کی مگر تعویلاً کی اس وجہ سے ہم ان کو فاسق نہیں کہتے علا ما قررنا فاسق نہیں کہتے اب اہل سنت کا عقیدہ تو کل چودہ سو سال کے اندر ہماری اہل سنت کی حیمہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کو فاسق نہیں کہہ سکتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لان نہیں کہہ سکتے سب وہ شتم نہیں کر سکتے عدب احترام صحابیت کی وجہ سے خاموشی سکوت بس یزید کا معاملہ آ جائے کوئی سکوت نہیں کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے اس کے لئے کوئی احترام اور عیاء نہیں وہ ملون بے ایمان کافر ہے یہ ملون ہے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا فقط دفاع کرتے رہے ہیں کہ ان کو ان کے فاسق نہ کہیں ان کو سب و شتم نہ کہیں ان پر لان نہ کریں بس حرام ہے لان لان کرنا سب و شتم عقیدہ اہل سنت کا یہ رہا یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے یہ عقیدہ نکالا خارجیوں نے حضرت امیر معاویہ کے مناقب شروع کر دیئے فضائل اور ان کے مناقب کو اچھالنا دراصل مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں لاکر ان کو خرا کرنا ہے یہ عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ اہل اسلام کے خلاف ہے اور پہلے یہ دور جو اب کافی دہشتگرد ہو گئے ہیں جو لوگ وہ کیا کرتے تھے یزید کے امیر المومنین کہنا حضرت امیر معاویہ کے مناقب میں تغریریں کرنا جلسیں کرنا اہل سنت علماء اور عائمہ نے کبھی نہیں کیا تھا اب یہ فتنہ اگر داخل ہوا ہے اور اہل سنت کی مساجد میں کوئی یہ کرتا ہے اور بینر لگا کے کرتا ہے سمجھ لو اس کے اندر خارجیت کی رگ بھرک رہی ہے دشمن اہل بیت ہے وہ اور مناج القرآن کے ساتھ ان کی دشمنی کی راج بھی یہ ہے کہ وہ خارجی اور مذہب ہیں ان کو حب اہل بیت گوارا نہیں اور وہ مناج القرآن کا دشمن اس وجہ سے ہے ان کو کوئی غرض نہ عظمت مصطفیٰ سے ہے نہ ملاد مصطفیٰ سے ہے نہ محبت رسول سے ہے نہ توسل سے رسول سے ہے نہ شفاعت رسول سے ہے انہیں نہ خلفائے راشدین سے محبت ہے نہ اولیاء سے نہ اہل بیت سے ان کو غرض فقط بغزہل بیت کا اور یہ پھر حسد ہے جو میں نے آپ کو بتایا ایسے لوگوں سے بچیں تو بتا یہ رہا تھا کہ ایسے لوگ جیسے سیاسی زندگی میں امت کو گمراہ کرنے والے ہیں ایسے مذہبی زندگی میں ہی گمراہ کرنے والے ہیں لباد اعلیٰ کے لگو ہے وہے پھر بیداری شعور کی